ہلو فرنڈز ویلکم اگین میں ہوں ارپیت اور آج ہسٹری پر یہ میرا پہلا ویڈیو ہے اتحاس کیا ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے لیکن شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس بارے میں نہ سوچا ہو کہ ہمیں اتحاس کے بارے میں جانکاری کیسے ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان سولسز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یعنی ان سروتوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جن سے ہمیں اتحاس کے بارے میں جانکاری ملتی ہے یعنی کہ آج سے ہزار دو ہزار چھار ہزار سال پہلے لوگ کیسے رہتے ہوں گے ان کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی اس وقت کی دنیا کیسی ہوگی اس بارے میں ہمیں جن سروتوں سے جانکاریاں ملتی ہیں انہیں ہم ڈسکس کریں گے جنہیں کہتے ہیں اتحاس کے سروت یا سولسز آف ہسٹری تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں بھارت کے اتحاس کے سمبند میں انیکوں سروت اپلبد ہیں کچھ سروت کافی وشوسنی ہیں وہاں ویگیانک ہیں جبکہ انہیں مانتاؤں پر آدھارت ہیں پراشین بھارت کے اتحاس کے سمبند میں جانکاری کے مکہ سروتوں کو تین بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے اور یہ تین سروت ہیں پورا تاتوک سروت، ساہتک سروت اور ویدیشی سروت سب سے پہلے ہم پورا تاتوک سروت یعنی کہ آرکیولوجیکل سولسز کو ڈسکس کریں گے پورا تاتوک سروت کا سمبند پراشین بھارتی ابلیخوں، سکھوں، سمارکوں، بھونوں، مولتیوں تتھا چتر کلا سے ہے یہ سادھن کافی وشوسنی ہیں ان سروتوں کی سہائتہ سے پراشین کال کی ویبھن مانویے گتویدھیوں کی سٹیک جانکاری ملتی ہے ان سروتوں سے کسی سمیں وشیش میں موجود لوگوں کے رہن سہن، کلا، جیون شیلی و آلتھ ویوستہ اتیادی کا گیان ہوتا ہے اس میں سے ادھکتر سروتوں کا ویگیانک ستیапن کیا جا سکتا ہے اس پرکار کے پراشین سروتوں کا ادھیان کرنے والے انویشکوں کو پورا تاتوک کہا جاتا ہے دیکھیں ہم لوگ کو سندھ گھاٹی سبیتہ کی زیادہ تل جانکاری یا لگ بھگ سبھی جانکاری کیونکہ ان کی بھاشا تو ہم لوگ پڑھ نہیں سکے ہیں وہ ابھی تک نہیں پڑھی جا سکی ہے تو سبھی جانکاری جو ہے وہ پورا تاتوک سروتوں سے ہی ملتی ہے کہ اس سمیں کے جو نگر تھے ان کا ونیاس کیسا تھا وہ کیسے باطنوں کا استعمال کرتے تھے وہاں کیا کیا مولتیاں وغیرہ ملی ہیں تو یہ ساری جانکاری ہمیں پورا تاتوک سروت سے ملتی ہے سندھ گھاٹی سبیتہ کے بارے میں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پورا تاتوک سروت کے انترگت کیا کیا آتا ہے تو اس میں پہلا ہے ابھی لیک ابھی لیکوں کے ادھیان کو پورا لیک شاستر یا اپی گرافی ادھوہ پورا لیپی شاستر کہتے ہیں سامانتہ ابھی لیکوں کو ستمبھوں شلاؤں گفاؤں موتیوں آدھی پر اتکین کرائے جاتے ہیں یعنی کہ دیکھو کوئی جو اس کے لئے ایک ہارڈ سارفیس چاہیے کوئی کٹھول سطح چاہیے جس پر آپ کچھ لیکھ سکے تو آم تھور پر ایسے کوئی ستمبھ ہوتے ہیں یا پھر کوئی پتھر یا گفہ وغیرہ میں جو ہے انہوں لیکھا جاتا ہے تو شاستکوں دوارہ اتکین کرائے گئے ابھی لیکھوں وشلالیکھوں سے ان کے جیون وچال سامراج وستار دھرم سمبندھی دشتکون آدھی کے بارے میں جانکاری پرابت ہوتی ہے جیسے کہ ہم سمرات اشوک کے بارے میں تو یہ سب کچھ ہمیں ابھی لیکھوں سے پتھا چلتا ہے تو ابھی تک جو پراموک ابھی لیکھ پرابت ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اشوک کے شلالیکھوں وہ ابھی لیک کلنگ راجہ کھارویل کا ہاتھی گمفہ ابھی لیک سمدھر گپت کا پریاک پرشستی ابھی لیک سکند گپت کا بھیتری ستمب لیک پوشیمتر شنگ کا ستمب لیک آدھی یہ پراموک ابھی لیک ہیں یہ سبھی راج کی یا سرکاری ابھی لیک ہیں تو وہ ابھی لیک جو شاسن سے سمدھنی تھے انہیں سرکاری یا راج کی ابھی لیک کہا جاتا ہے جبکہ وہ ابھی لیک جو سامانیتہ مندر کی دیواروں ایوہ موٹیوں پر انکت کرائے جاتے ہیں انہیں گیر راج کی ابھی لیک کہا جاتا ہے تو ابھی لیک کے بعد آتے ہیں سکھے اور مدرائیں پراشین بھاتی اتحاس کو جاننے کے لیے سکھے و مدرائیں بھی مہتپون پورا تاتوکس روت ہیں سکھوں کے ادھیان کو نیومیسمیٹک کہا جاتا ہے پراشین کال میں سکھے مکیتہ سونے چانڈی تامبہ پیتل اور کانسے آدھی سے نرمیت کیے جاتے تھے پراشین کال ان سکھوں پر لیک کے بجائے کیول چند پائے گئے ہیں جن میں راجاؤں کے نام ان کی اپادیاں چیتر تیتھیوں آدھی کا ورنن ملتا ہے پراشین کال ان سکھوں و مدراؤں پر ابن شاسکوں کی ونشاولی شاسن پرابندن تتھا راجنیتک و دھارمک پیچاروں کو جاننے کے لیے مہتپون بھومی کا نبھاتے ہیں بھارت کے اتر پشمی بھاگوں میں لگ بھگ تین شتابنیوں تک شاسن کرنے والے ہند یونانی شاسکوں یعنی انڈو گریک رولرز جو تھے بھارت اور یونان کے ملے جولے ان کے بارے میں جانکاری ہمیں سکھوں و مدراؤں سے ہی پرابت ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے ملتیاں پراشین بھاتی اتحاس کو جاننے کے لیے ملتیاں بھی پرمک پورا تاتوک سروت ہیں ملتیوں سے اس کال کی سانسکرٹک تدھا کلہ سمبندی مہتپون جانکاریاں پرابت ہوتی ہیں ملتی کلہ میں یونانی پرابت ادھک دکھائی دیتا ہے تو کیونکہ کشان کال کی ملتیاں جو ہیں ان پر یونانی پر دکھائی دیتا ہے اس کا مطلب اس سمیں کہ جو کلہکار ہوں گے وہ یونان کی کلہ سے خاص طور سے وہاں کی ملتی کلہ سے ضرور پرابت رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے یونان سے سمبند رہے ہوں گے ویاپارک آرثک اور سانسکرٹک بھی تو پاٹالی پوتر ہڑپا موہنجودڑو تکششلہ وہاں مطلب سے پرابت ملتیوں تتھا اجنتا الورا سانچی بھرہوت کے سطوب ایوام گفاؤں سے وہاں کی سبیتہ و سانسکرٹ کی جانکاری پرابت ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے چترکلا یعنی کی پینٹنگ چترکلا کسی بھی سامراج کے ساماج و شاسند کی سانسکرٹک انت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے جیسے کی بھیم بیٹکا جو کی مدھ پردیش میں ہے تو وہاں کی گفاؤں میں نرمیت چتر تدکالین پراغیت تحاسک کالین مہتوپون جانکاری پردان کرتے ہیں اجنتا کی گفاؤں میں نرمیت چترکلا میں ماتا اور شیشو تدھا مرنہ سن راج کماری کے بھاؤنا اتما روپوں کا چترن کیا گیا ہے بھیم بیٹکا کی گفاؤں میں یونیس کو دوارہ وشو وراغیت ستھل یعنی کی ورڈ ہریٹیس سائٹ اسے گھوشت کیا گیا یونیس کو ایک سنگٹھن ہے سنیوکت مرد بھانڈ مرد بھانڈ کا مطلب ہے مردہ سے بنے بھانڈ یعنی مٹی کے برطن مردہ سے نرمید بلطن پورا تاتوک سروتوں کی جانکاری کے پرموک سروت ہیں نو پاشان کال میں نرمید پیلے رنگ کے مرد بھانڈ ہڑپا کال کے لال مرد بھانڈ اور اتتر ویدی کال کے چتر دھوسر مرد بھانڈ تدھ کال مرد بھانڈ سے مور کال کی پہچان کی جاتی ہے مرد بھانڈ دیش کے ویبن ستھلوں سے پرابت ہوئے ہیں جو بھارت کی پراشین سب 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 سنسکریت کو جاننے وہ سمجھنے مہتوپون بھومی کا نبھاتے ہیں تو یہ ہو گئے ہمارے اتحاس کے اب لیک وغیرہ اور اب ہم پورا تتو سے سمبند جو ہمیں اتحاس کے سروت ہیں وہ اور اب ہم ساہت سروت 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 بھارت کے اتحاس کے سروت 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 ہیں پراشین کال میں پستکیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں ہاتھ سے لکھی گئی ان پستکوں کو پانڈ لپی کہا جاتا ہے پانڈ لپیوں کو تار پتروں تدھا بھوج پتروں پر لکھا جاتا تھا ان پراشین ساہت کو دو بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے یہ پہلا ہے دھارمک ساہت جبکہ دوسرا ہے گیر دھارمک ساہت دھارمک ساہت کو ہم پہلے ڈسکس کریں گے تو بھارت میں پراشین کال میں تین مکھے دھرموں ہندو بود تظہ جین دھرم کا ادھر ہوا ان دھرموں کے وستار کے ساتھ ساتھ دارشن ودوان تظہ دھرم چاریوں دوارہ انیک دھرمک پستکوں کی رچنا کی گئی ان رچنا میں پراشین بھارت کے سماج سنسکرطی ستھاپت لوگوں کی جیون شیلی و آتھ ویوستہ اتیاد کے سمبند میں مہتو پون جانکاری ملتی ہے دھرمک ساہت کی پرمک رچن نیم لکھی تھے ہندو دھرم سے سمبند ساہت ہندو دھرم وشو کا سب سے دنکاری ہندو دھرم سے سمبند پوستکوں سے ملتی ہے ہندو دھرم میں انیک گرنط پوستکیں تتھا مہا کعوی اتیاد کی رچنا کی گئی ہے ان پرمک رچن رچن ہیں کون سی ہیں یہ رچن ہیں وید ویدانگ اپنی شد سمرت پوراڑ رامای ایو مہا بھارت ان جانکاری ملتی ہے اس کے بعد آتا ہے بود دھرم سمبند ساہیت میں بود دھرم کے پرچار کے ساتھ ساتھ اس کے ساہیت میں بھ ردی مکھ انگ جاتک اور پیٹک ہیں جاتک میں مہاتمہ بودھ کے پور جن مو کا ورنن ہے یا کتھائیں ہیں اس میں پراشین بھارت کے سماج کی جانکاری ملتی ہے سب سے پران بود ساہیت کا گرنط ہے ستھ پیٹک میں پراشین بھارت کی سماج اور دھارم کا آبھاس ہوتا ہے ستھ پیٹک کے پانچ نکائے ہیں دیگ نکائے مجھ نکائے سنیوکت نکائے انگتر نکائے تثہ خود دک نکائے وینے پیٹک میں بہت سنگ کے نیموں کا ورنن ہے اس کے چار بھاگ ہیں ست ویبھنگ خندق پات مو تثہ پریوار پاٹ ابھی دھم پیٹک کی وشای وست داشن ہے اس مہات مہ بودھ کی داشن شکشہ کا ورنن ہے ابھی دھم پیٹک سے جڑے ہوئے سات کتھانک گرنط ہیں جین دھرم سے سمبند ساہیت پراشین جین گرنط کو پورو کہا جاتا ہے اس میں مہاویر کے دوارہ پردیپادیت کیے گئے سدھانت وں رچنا جین دھرم کے شویت آم بل سم پردائے کے آچاریوں دوارہ کی گئی تھی ان کی رچنا پراخرط سنسکرط تدھا اپبرنش میں کی گئی ہے جین دھرم کے گرنط کو سنکلن جین دھرم کے گرنط کا سنکلن چھٹویں شتابدی میں گجرات کے ولبی نگر میں کیا گیا ان پرمک جین گرنط آچار رانگ سوطر بھگوطی شروط پری ششت پرون و بھدر بہو چرط ہیں اس کے بعد آتا ہے گیر دھرمک ساہت جاہیسی بات ہے دھرمک ساہت کی تلنا میں ہمیشہ گیر دھرمک ساہت جو ہے وہ زیادہ وشو اسنی ہوتا ہے دھرم کے علاوہ ان ساہت کو دھرمیتل ساہت کہا جاتا ہے اس میں اعتحاسک پستکیں جیونی ورطانت اتیاد شامل ہیں گیر دھرمک ساہت میں ودوانوں وکوٹ نتگیوں کی رچنائیں پرمک ہیں یا ساہت کی اپیکش سٹیک ہوتی ہیں اس سے پراجین راجیوں میں ودیمان راج ورستہ ایک پرسید سنسکرٹ ودوان تھا پارنی دوارہ رچت اشتاد دھیائی سنسکرٹ ویاکرن ہے اس میں پانچوی شتابدی ایسا پورو کے سماج پر پرکاش ڈالا گیا ہے مور اکال میں کورٹیل کی پستک آلتشاستر سے شاسن ویوستہ کی مہتوپور جانکاری ملتی ہے وشاق دوارہ رچت مدرہ راکش سوم دیو دوارہ رچت کتھا سریت ساگر تتھا شمیدر دوارہ رچت ورہت کتھا منجری سے مور اکال کے بارے میں کافی جانکاری ملتی ہے ان پستکوں میں تتکالین دھارمک آلتھک واسماج ویوستہ کے سبھی پہلوں کے بارے میں پتا چلتا ہے پتنجلی دوارہ رچت مہبھاش تتھا کالی داس دوارہ رچت مال وکاگنی مطر سے شنگ ونج کے اتیاس کے بارے میں پتا چلتا ہے شودرک دوارہ رچت مرچ کٹکم تتھا دنڈی دوارہ رچت دش کمال چریت سے گپت گال کی سماج ویوستہ پر پرکاش پڑھتا ہے بان بھٹ دوارہ لکھی گئی ہرش والدھن کی جیونی ہرش چریت میں سمرات ہرش والدھن کا گھرگان کیا گیا ہے دوستو اگر آپ نے ہیسٹری سبجیکٹ لے ہی لیا ہے تو اسے اچھے سے پڑھئے گا کیونکہ اب یہ جو پچھلے دوست تینزہ میں آپ نے اتنی ساری بکس اور ان کے رائٹر اور ان کے سمیہ کے بارے میں جانا ہے تو اس طریقے کوششن کامپٹیٹیو اگزام میں بہت ہی زیادہ آتے ہیں تو اگر آپ اچھے سے گریجویشن کی پڑھائی کریں گے تو آپ کا آدھا کام تو آلرڈی ہو جائے گا تو آئیے کلھن دوارہ لکھی گئی تھی اس کے کل آٹھ ادھی ہیں دیکشن بھارت کے اتیاس کے سمبند میں سنگم ساہیت سے جانکاری پرابط ہوتی ہے یہ ساہیت ادھکتر تمیل اور سنسکرٹ میں ہے سنگم ساہیت میں چول چیر تدھا پانڈ شاسن کال کی ساماج ویوستہ تدھا سنسکرٹ اتیادی کا ویسٹر ورڈن ہے اب ہم جو ہے ویدیشی سروتنوں کو یعنی فورن سولسز کو ڈسکس کریں گے ویدیشی لیکھک ویدیشی راجاؤں کے ساتھ بھارت آئے اتھوہ بھارت کی یادترہ پر آئے جس کے اپرانت انہوں نے بھارت کی ساماج تدھا بھاگولک ویوستہ کا ورڈن کیا ویدیشی سہیت اس روطوں کو تین بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے یونانی و روم کے لیکھک چین کے لیکھک اور عربی لیکھک تو اس میں سب سے پہلے روم یا یونانی لیکھک آئے تھے رومن یا یونانی لیکھک سب سے پہلے اس پوستق میں بھارت اور فارس کے سمبندوں پر پرکاش ڈالا گیا ہے تو فارس کا مطلب ہے ایران ایران کا جو پراشین نام تھا وہ تھا فارس تو بھارت اور فارس کے سمبندوں پر پر پرکاش ڈالا گیا ہے ہیرودوٹس کو اتحاس کا پتا بھی کہا جاتا ہے یونانی شاسک سکندر کے ساتھ کافی یونانی لکھ بھارت آئے ان میں نیارکس آنا سکرٹس آریستو بلز کے ورطانت مہتوپون ہیں آریستو بلز نے history of the wall نام پستک لکھی جبکی آنا سکرٹس نے سکندر کی جیونی لکھی سکندر کے بعد میغس تھنیز ڈائمیکس تثہ ڈائونیس کا یوگدان بھی مہتوپون ہے میغس تھنیز کی پرسید پستک انڈیکا میں مور کالین سماج پرشاسن ایوام سنسکریت کا ورنن ہے پلینی کی پستک نیچرل ہیشتوریکہ میں بھارت کی ونسپتی پشووں تثہ کھنیش پداتوں کے ساتھ ساتھ بھارت اور اٹلی کے مد ویابارک سنبندوں کا دیکھنے کو ملتا ہے ٹولیمی دوارہ رچیت جیوگرافی تثہ پلوٹارک واش ٹرابو کی پستکوں میں بھی بھارت کے ویبند پہلوں کا ویورن دیا گیا ہے اب ہم ڈسکس کریں گے چینی لیکھوکوں کو تو چینی مکھیتہ بھارت میں دیکھئے یہ کوششن بہت زیادہ آتے ہیں کامپیٹیو اگزام میں کی نین لکھت رائٹر جو ہے وہ کس راجہ کے شاسن کال میں یا کس راجہ کے دربار میں پہنچا تھا تو فہیان جو تھے چندرگو تی دیتی کے شاسن کال میں بھارت آیا اس نے اپنی پستک فو کیوں ساماج پر پر پرکاش ڈالا تیبتی لکھک تارانات نے اپنے پستک کنگیور اور تنگیور میں بھارتی سماج پر 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 سب سے آخر میں یہاں پر آئے عربی لکھک عربی لکھک مسلم آکرانتاؤں کے ساتھ بھارت آئے آٹھوی شتابدی میں عرب شاسکوں نے بھارت پر آخرمند شروع کر دیئے عرب شاسکوں کے ساتھ ان کے لکھک وقوی بھی بھارت آئے نووی صدی میں سلیمان بھارت آیا اس نے پال اور پرتیہ راجاؤں کے بارے میں لکھا المسودی نے راشت کورت راجاؤں کا ورطانت لکھا ہے جبکہ البرونی نے اپنی پستک تحقیق اہند میں گبت کال کے پشات کے سماج کے بارے میں لکھا ہے تو دوستو یہ ہیں اتحاس کے سروت اور امید کی ویڈیو آپ کے لئے یوزفل رہا ہوگا اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہئے بھارت کے اتحاس کے سمبند میں انے کو سروت اپلبد ہیں کس سروت کافی ویش وسنی و ویڈیانک ہیں جبکہ انے مانتاؤں پر آدھارت ہیں پر چین بھارت کے اتحاس کے سمبند میں جانکاری کے مکھ سروتوں کو تین بھاگو میں بانٹا